ایسی پر شیئر کر رہی ہوں وہ ہے لیڈی فنگرز یعنی بھنڈیوں کی ریسپی اس کی جاری کے لیے ہمیں آدھا کلو بھنڈی چاہیئے جو میں نے دھو کر اس شیپ میں کٹنگ کر لیا اس کو درمیان سے کٹ لگا کے دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی کی رہ تو نہیں ہے اس کے بعد سفائی کرنے کے بعد میں نے اس کو ساف کر کے ڈرائی کر کے رکھ لیا اور اس آدھ میں میرے پاس یہ چار کٹے ہوئے سلائس میں پیاس ہیں اور یہ تین سے چار ٹرماٹر جو میں بھرے سلائس میں میں نے کٹنگ کیا اور چار جو سبر سمیٹھ ہوتی ہیں درمیان سے کٹنگ کر کے رکھ لیا یہاں پر ون اینڈا ہاف جو ہے وہ سرک مچ آدھی ٹی سپون ہلدی اور ون اینڈا ہاف جو ہے وہ سال کا میں نے لیا ہے اور یہ ہاف کپ جو ہے میں نے آئل کا دیا ہے ٹھیک ہے اس کا سائز چھوٹا ہے ایک ہم نون سٹک پین لے لیں گے اس پین میں ہم جو ہے اس کو چیزوں سے گرم کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں آئل کو آئٹ کر لیں گے آئل آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کا گرم ہونے کا انتظار کریں گے جیسے ہی آئل گرم ہو جاتا ہے تو اس میں ہم جو دھلیوی اور خوشک بندیاں ہیں اس میں آئل میں شامل کر دیں گے یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک ٹیپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بینیوں کو پہلے آپ نے دھونے اور بعد میں کٹنگ کرنے کے بعد بینیوں کو نہیں دھونے اس کے بعد میں اس میں باقی مسائلہ جات میں جو ہے نمک ہے وہ بینیوں کے ساتھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائے ہونے دوں گی فرائے ہونے کے لئے اب ہم اس کو ایسے کریں گی جیسے ہم اس میں چمچہ لگائیں گے تو اس ٹائم پہ ہمیں لیز نظر آ رہیں سب سے پہلے جو سائن جو یہ ہوگا جیسے یہ اس کا کلر بھی چینچ ہو جائے گا اور جیسے ہم اس میں چمچہ لگائیں گے تو اس میں لیس جو ہے وہ بھنیوں کی ختم ہو چکی ہوگی تو اس میں ان کی جو ہے وہ بھنیاں اچھی سے فرائے ہو چکی ہیں یہاں دیکھیں یہ بھنیوں کا کلر بھی چینچ ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ چمچہ لگانے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی لیس نہیں ہے اور بھنیوں نے آئل جو ہے وہ چھوڑ دی ہے اس میں ان کے بھنیاں بہت اچھی طریقے سے فرائے ہو چکی ہیں ان کو ہم نے زیادہ کالا نہیں کرنا اور زیادہ کچھا بھی نہیں چھوڑنا اس کے بعد جو باقی مسائلہ جا تھے ریٹ چلی اور ہلدی وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہم نے پیاس سلائس میں رکھا تھا وہ یہاں پر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر دیں گے اور احتیاط سے میکس کرنا ہے کہ بھنیاں بلکل الگ الگ سے نہ ہو جائیں ان کی شیپ وہی رہے خراب ہو جائے تو وہ اچھی نہیں لگتی دیکھنے میں یہاں پر اس کے بعد جو میں وہ ہم نے جو ٹوماٹر لیے تھے جن کو ہم نے سلائس کر کے رکھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اس ٹوماٹر کا اس میں جوس بھی ہے زائرہ ٹوماٹر جوس پانی سے بھرے ہو گئے ہوتے ہیں اس لئے ڈال دیں گے یہاں پر ہم تھوڑی سی جو آنچ ہے وہ میڈیم سے تھوڑی سی ہائی کر دیں گے اتنی ہائی نہیں کریں گے کہ کھانا چل جائے اس کے ساتھ گرین چلی بھی ایٹ کر دیں گے اور تاکہ وہ جو جوس ہے وہ سارا وہ بھنیوں میں افزارب ہو جاتا اگر پانی پانی سے ہو جائے گا تو پل پلی سی اور لیستار سی بھنیاں ہو جائیں گی یہاں پر ہم نے آنچ سوری سے تیز کرتی ہے ٹیک ہے جیسے اور یہاں اس کے بعد ہم اس کو میڈیم آنچ کی اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم نے لیڈ نہیں لگانا ہے کیونکہ لیڈ لگانے سے کیا ہوگا جو کھانے کا جو بھا بنے گی نا تو بھنیاں جو ہوں گی وہ لیزدار ہو جائیں گے اس لئے اس کو ہم اوپن ائر یعنی بغیر لڈ کے پکائیں گے اور اس کو جیسے اس کی پکتے ہی جائے گی اس کی شکل چیند ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں اس کے پکر تیار ہو چکی ہے اس کے تیاری میں بہت کام ٹائم لگتا ہے اور اس کو بغیر لٹ کے بنائیں بہت مزدار بنیں گے اور آپ گارنٹی سے سب کو کہہ سکتے ہیں جو میں نے بھنیا ریڈی کی ہیں وہ بغیر لیز کی ہیں اس میں کسی کے ذمکی کو لیز شامل نہیں ہے اور ہماری مزدار بھنیاں پک کر ریڈی ہو چکی ہیں اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ مزدار بھنیاں پک کر ریڈی ہیں اس کو آپ صلاحات کے ساتھ پدینی کی چٹنی کے ساتھ دہین کے ساتھ کھائیں تندوری پراتے کے ساتھ گھر کے پراتے کے ساتھ کھائیں بہت مزا آئے گا اگر آپ کو یہ میری ڈیش پرسپی پسند آ رہی ہے اس کو لائک اور شیئر کرنا مد دولیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ڈیش کیسے لگی موسیقی